بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سر کے پروگرم سے شروع ہوکے تو پیر کے ناہوں تک جاؤں گا تمام لیکن ساتھ ساتھ جو برنی کی شروع ہوگے جیسے پچھلا پروگرم میں سر کے بالوں کا کیا ہے اس کے بعد میرا آراتا تھا کہ میں ڈپریشن اور انزائیٹی کے اوپر پروگرم کروں یا سردرد کے حوالے سے باتچیت کروں اور اس کے آپ کو نقصہ زیادہ آپ کو لکھاؤں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں اس کو میں اگلے پروگرم میں رکھوں گا لیکن اس وقت میں جو گرمیوں کا زیادہ شدت آ رہی ہے اور پورے ملک میں حیزہ اور گیسٹرو یہ معاملہ چل رہے ہیں اور گرمیوں کا کئی جو ہے جیگر زیادہ محرک ہوتا ہے زیادہ متحرک ہوتا ہے جیگر کی میں مادے زیادہ پیدا کر رہا ہوتا ہے اور جب ہم اس کو اتیاد نہیں کریں گے تو پھر ہیپیٹیٹس ہوگا اور جیگر پر سوزش آئے گی اور کئی معاملہ دوسرا ہوں گے دوبنا اور دل پہ گوراہر بیچینی ہارٹ اٹائک بھی اندیشہ زیادہ ہوتا ہے جب ایسے بزرگوں میں جب زیادہ اشیو ہوتا ہے پھر ہاتھ پاؤں کی جلن اور پشاب میں جلن پھر آنکھوں میں جلن آنکھوں کا سرک ہونا گرمی کی شدت سے جرہا گرمی میں دوب جانا سردت شروع ہونا پھر گرمی دانے نکلانا پھر پھوڑے پھنچیاں گرمی میں نکلنا گیسٹرو حیزہ آپ کو پتہ ہے اس سے تو بہت زیادہ چھوٹے بچوں کی بہت موابی ہو رہی ہیں اور اس سے بچنے کے لیے موں کا کوشک نہ رہونا جرکان امراض جگر اس حوالے سے سوڑی سی بات آپ سے کروں گا بہت زیادہ لمبی باتوں بھی نہیں کروں گا لیکن بعد میں جب ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو میں آکھوں ان تمام چیزوں تے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے مرغن غزہ کو چھوڑنا مرغن اتیاتی تدابیر زیادہ امپورٹن ہے ان گرمیوں کی چیزوں بچنے کے لیے پھر تلی بھی چیزوں کو چھوڑ دینا پھر زیادہ فاس فوڈ چیزیں نہ اسمال کرنا تلی بھی چیزوں مراج جو ڈیپ فرائیڈ ہوتی ہیں وہ زیادہ مقصان دے ہوتی ہیں پھر آپ جب فرائیڈ چیز کھائیں گے تو اس کے بعد آپ تھنڈے مشروع بات لیں گے کووگ پیپسی ہے جو بھی تھنڈے مشروع بات رہندان مشروع بات تو اس سے بھی تھنڈا پانی بھی ون پییں گے اس سے بھی جگر پر سوزش بھی آئے گی اور گرمیوں کے جو بیماری ہیں اس سے وہ پھر گرمیوں میں غزہ آپ ا جتنی سادھی رکھیں گے اتنا آپ گرمیوں کے چیزیں بیماری سے بچے گئے جیسے ٹینڈے قدو توری حلوہ قدو یہ چیزوں کا اسمال زیادہ کرنا ہے کھیرے ہو گیا تار ہو گئی ستو ہو گئے ستو کا شربت اس پہ شکر میں گوڑ کے شربت میں بنا کر پینا شربت انہار ہو گیا پھر شربت لیمونگش کنجویر ہو گئی پھر اس کے بعد ستو یہ فالسے کا شربت ہو گیا چھلکہ اسمگول اور شربت بزوری ہو گیا شربت سندل تربوز خربوزہ پھر سرکے میں پیاز لسن اور یہ حریبت ڈال کر رکھے وہ کھانے کے ساتھ ہیں ان چیزوں کا آپ نے استعمال زیادہ کریں گے تو آپ ایٹی نائنٹی پرسنٹ مماری سے بیسے بچے رہیں گے جو گرمیوں کے مماری آتی ہیں اس طرح جب گیسٹروں کا ایشو ہوتا ہے تو اس میں آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے آنتوں میں خراش آ جاتی ہے مرض کی شدت میں آنتوں میں زخم بھی بن جاتے ہیں تو اس کی علامہ بھی ہے یا پیڑ میں درد ہونا اور دکھن ہونا قبض ہو جانا اور شروع میں قبض ہو کھانا بعد میں درد کی میں شدت آ جانا پھر بخار شروع ہو جانا تو وجوہ بھی یہی ہیں جو غزائی ترتیب ٹھیک نہ رکھنا یا گندہ پانی پی لینا یا بزار میں جو کٹی پھل یا چیزیں بلتی ہیں وہ کھا لینا اور جو ریڈیوں پہ چیزیں مکری ہوتی ہیں وہ جو ڈھاپی نہیں ہوتی ہیں وہ استعمال کر لینا غیر میاری پھل اور غیر میاری سبجیاں کھانے سے بھی یہ گیسٹروں اور حیزے کا ایشو ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاج کے حوالے سے جس کو گیسٹر ہو یا حیزہ ہو اس کا علاج سمپل سمپل ٹریگمنٹ ہے بہت لمبہ ٹوڑا سلترہ نہیں ہے جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہستوالوں میں جا رہے ہیں اور کئی جب پہ جا رہے ہیں اور رش میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی ہائی پیٹنسی کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے گھر میں یہ سمپل سمپل چیزیں استعمال کرنی ہے دو تین دن آپ کو انشاءاللہ دو تین دن میں یہ افاقہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر خدا نخواستہ افاقہ نظر نہ آئے تو پھ آپ کو رجوع کرنا چاہیے کالی مرچ زیرہ سفید اجوائن دیسی اوڈینہ دارچنی جب میں اجوائن دیسی کہتا ہوں تو اس میں ایک اجوائن خراسانی ہوتی ہے جو ایران کا ایک علاقہ وہاں پہ خراسان وہاں پہ پیدا ہوتی ہے اجوائن خراسانی جوڑوں کے دردوں کے لیے میں مفید ہوتی ہے اجوائن دیسی جو ہوتی ہے مدے گمرانس کے لیے مطل ہوتی ہے اور گھر میں زیادہ اجوائن دیسی ہی سمال کرتے ہیں لیکن بعض بزار سے لینے جو ہوتی ہے اجوائن خراسانی بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ نہیں ٹھی اچھا بڑی لچی آہ کالا نمک اور مصری یہ سب چیزیں آپ نے برابر بزر میں لینی ہے کالا نمک آپ نے حاف بزر میں لینی ہے اور باقی سب چیزیں برابر بزر میں لینی ہے اور چمن کا چوتھا حساب ٹی سپون کا کوارٹر ٹی سپون صبح اور کوارٹر ٹی سپون شان کو اگر مرض کی شدن نظر ہے تو آپ دوپیر میں بھی آپ دن میں تین دفعہ بھی لے سکتے اس کے بعد آپ نے ست پدینہ ست جوائن ست لیمو ان تینوں کے دو دو کترے ست پدینہ ست جوائن اور لیمو کا راس دو دو کترے ان کے لینے اور یہ آپ نے اس کو تھوڑا پانی ملاک ہے کوارٹر کا بھی آدھا کا پانی ملاک اس کو پی لینا پھر اس کے بعد چھوٹی لیچی اور سونف اور دارچینی کا کعوہ چھوٹی لیچی ایک ادھا دارچینی کا چھوڑا ہے ٹکڑا اور سونف کی ایک چھوٹکی اس کا کعوہ بھی کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ غذا آپ نے بڑی سمپل لکھ رہی ہیں جیسے جوہ کا دلیا گندم کا دلیا ناشتے میں وہ اسمال کرنا ہے اور سائیکل بہت بہت اچھی قسم کہیں ہیں مارکٹ میں وہ کوئی اسمال کر سکتے ہیں پھر کیا کی شکل صورت میں اگر آپ کو وومنٹ زیادہ ہو رہی ہے یا وہ وومنٹ کی فیلنگ ہے یا کچھ بھی کھائیں تو آپ کا وہ کھانا باہر کو آتا ہے یہ وومنٹ ہوتی ہے تو اس صورت میں علیچی کا عرق مارکٹ میں ہر جگہ ملتا ہے اور بڑا مناسب ہوتا ہے اور ٹھیک مل لاتا ہے وہ آپ نے دو دو بڑے چمچ دن میں آٹھ سے دس دفعہ پیئے علیچی کا عرق جو ہے پھر علیچی کا چھلکا جو ہے نا وہ عرق گلاب میں بھائل کر کے اس کا کعوہ بنا کر پیئے چھوٹی علیچی کا چھلکا اس کو آپ نے کعوہ کے طور پر استعمال کرنا ہے پھر پیچے شکل بہت زیادہ ہوں تو اناردانہ ایک چمچ خوشک اناردانہ کالی مرچ چار عدد چار عدد اور ایک چھوٹکی سونف اس کو آپ نے وہ بھاریک بیس لے اور اس کو بعد اس کو بھی کوارٹر کوارٹر سمجھ جن میں دو تین دفعہ سمال کرنے اور اگر بخار بھی ساتھ ہو گیسٹروں میں یا حیزے کے دوران تو پھر آپ نے بخار کی صورت میں گلو گلو چھوٹی علیچی تباشیر اور مصری یہ برابر وضع میں آپ نے کر کے باریک بیس کے اس کا بھی کوارٹر کوارٹر سمجھ جن میں تین دفعہ بنے لینا ہے بخار کی اگر بہت شدت ہو شدت میں بخار آ گیا مطلب سمجھ لیں کہ ایک سو ایک سو دو شک ہو گیا تو اس صورت میں سفوب گودنتی ست گلو اور نصف ان کا جتنا ان یہ دونوں کی لینی ہے نا مقدار اگر یہ دس گرام ہوگی تو نصف اس کی مقدار پانچ گرام میٹھا سوڑا لینا ہے لیکن اس کی جو خوراک جو کھانی ہے وہ چار دانے چاول کے برابر ہیں صبح بھی اور شام بھی گودنتی دس گرام اور ست گلو دس گرام پانچ گرام میٹھا سوڑا ان کو سب کو بلیک بھی اس کے ملا لیں گے جب تو اس کے بعد جب اس کی خوراک ہے وہ چار دانے چاول برابر ہیں چار دانے چاولی کچھے چاول کے دانے کے برابر بہت بمولی سی خوراک ہے صبح اور شام دو ٹم میں اور آپ کے گھر کے قریب کوئی اچھے مستدت طبیب ہو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں میرا جو اس کا ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں وہ بھی کوئی اپنی آپ کو رہے دیں گے اور ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو اگر کوئی خوراک میں کوئی آپ کو تبدیلی نظر آئے یا کوئی آپ کو اچھا سمجھنا آئے کیسی چیز کی تو خواب خواب بے شک یہ دیسی چیز ہوتی ہے نیچنل چیز ہے نقصان اس کا کوئی نہیں لیکن اس کے بعد جو جتنے خوراک کی ضرورت ہے اتنے ہی استعمال کریں تو جیسے میں نے بتایا کہ ٹین ڈے قدود ہو رہی یہ چی بڑا پانی بلکل نہیں بھی نہ کسی نے بھی برہ پالے پانی سے جتنا پریز کریں گے اتنا آپ کو بہتر ہے ایک منٹ کا بس مزا ہے اس کا تھنڈے مشروع بات کا اس کے بعد یہ بیدے کو جگر کو انتہا ہی نقصان پچھاتا ہے اور جتنے بھی یہ ہیپیٹیٹس اے بھی سی جتنے بھی پیشنٹ ہے سب یہ گرمیوں کی شدت میں ہی آتے ہیں اور جگر چونکہ زیادہ متحرق ہوا ہوتا ہے کیوے مادے زیادہ پیدا کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی زیادہ سی بادے آتے ہیں یا اس کے بعد فیٹی لیبر آج کل بڑا کومن ہو رہا ہے اور اس کا فیٹی لیبر پر بھی پروگرم کریں گے انشاءاللہ میں جو اس فیٹی لیبر پروگرم کروں گا وہ آپ دو مہینے پہ استعمال کریں گے اس کے بعد فیٹی لیبر بالکل نارمل انشاءاللہ شکل میں چلے جائے گا لیکن اس حوالے سے جو گرمیوں کے حوالے سے یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو ضرور آپ رکھیں کیونکہ یہ برننگ ایشو ہے اس وقت پورے بلک میں شدید گرمی ہے اور اس کے بعد برسات کا موسم آیا گا در برس دیب جل رہی ہماری کہ ابھی اس اگلا پروگرم جو کروں گا میں وہ سردرد کے حوالے سے انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے کروں گا انشاءاللہ اللہ حافظ